رفول ادین ایک طرف بخاری کی حدیث ہے یقیناً کہ نبی نے رکو میں جاتے ہیں رفول ادین کیا ہے لیکن یاد رکھیں دوسری طرف ترمیزی کی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تم ایسی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی اور علامہ ناسیدو علمانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دولے طرف صحیح حدیثیں اور یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث کو ترمیزی پر مقدم کیا جائے گا جب دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر ان میں ہر مشتہید کے ترجیح کے اپنے اصول ہیں سمجھ جاناً بخاری مسلم تو بعد میں لکھی گئی ہے اور یہ فقی مسائل کو حلق کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے لکھنے سے پہلے پہلے سمجھ جاناً امام مبنیفر امام بخاری سے بہت پہلے گزریں امام شافی امام بخاری سے پہلے گزریں امام احمد بن حمبل امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں اور امام مالک تو بہت ہی پہلے گزریں تو ان ہزار حضرات نے جو آدیس کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا ملحوظ رکھا گیا ہے کون سی کتاب اللہ کے موافق پھر صحابہ کے عامال کو بھی دیکھا گیا میں خدا نہ خواستہ رفول ادین پر رد کرنا مقصد نہیں ہے رفول ادین کرنے والے ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ہے میں صرف ایک عذر کے طور پر کہ امام ابو حنیفہ جو رفول ادین کے نئی قائل ہے اور احناف جو رفول ادین نہیں کرتے اس کی بھی بڑی مضبوط دلیل ہے فی الحال صرف ایر سمجھ دیئے کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں کس کے شاگرد ہیں اور بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگردیں ہو بہت ساری عادیس امام بخاری سے نقل کی اور اپنی کتاب میں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے رفول ادین کرنے کی حدیث بھی ذکر کی اور نہ کرنے کی بھی جب کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس نے فرمایا کہ بعض اصحاب نبی کا یہی عمل ہے کس کا؟ بعض صحابہ کا لیکن جب رفول ادین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو آگے لکھیں بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ رفول ادین نہ کرنا سنت ہے سمجھ میں آریے باق میرا مقصد رفول ادین کرنے والوں پر تنظر نہیں ہے یہ بہلے ذہن میں رکھیں ہم اور آپ ہوتے کون ہیں جو فقہہ کے درمیان فیصلہ کریں کہ امام شاہبی نے صحیح کہا ہے امام علیہ نے ہماری وہ اوقات نہیں ہیں سمجھ میں آریے باقی میں صرف ایک مذہب بیان کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا مقصد قطعن قرآن حدیث کی مخالفت نہیں ہے دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں بس ایک آدمی اپنے مطلب کی دلیل کو جب امام پہ ٹھوسنا شروع کر دیں اور دوسرے کا اعتبار ہی نہ کریں اس سے پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں